جی یہاں میں نے ٹوٹل ایٹ پیٹلز بنائی ہے اس طرح کی اور ساتھ میں میں نے یہ ایک فیوزنگ کا سرکل گارٹ کیا اس پہ میں نے اب ان پیٹلز کی پیسٹنگ کرنی ہے تو پیسٹنگ کے لیے جو سب سے پہلے میں نے فور پیٹلز پیسٹ کرنی ہے اسی میتھرڈ سے کہ جو ہے نا آور لیپ کوئی بھی پیٹل نہیں کرے گی یہ جو الاغ الاغ سے جب آپ فور پیٹلز لگیں گے آمنے سامنے ٹھیک اس طرح سے فور پیٹلز اٹیج کر لیں گے ہم اچھا یہ فور پیٹلز سو اٹیج ہوگی اب جو ہم نے باقی فور پیٹلز ہیں ان کو آور لیپ کر کر کے ان کے اوپر اٹیج کرنے اور اس طرح سے ہماری یہ ٹوٹل ایٹ پیٹلز پیسٹ ہوں گی اور ایک کمپلیٹ فلاور بن جائے گا سیم یہی میتھرڈ آپ نے بھی یوز کرنا ہے پیسٹنگ کے ٹائم پر اس سے جو ہے وہ اس کی لک زیادہ فائن آئے گی ٹھیک یہاں اب میں جو ہے وہ اس کے اوپر ایک اور لیئر بناوں گی اس کے لئے بھی میں نے ریپن کے ٹو پیسٹ لیا ہے جو ان دونوں کے سائزز میں آپ کو بتا دیتی ہوں ویٹ ان کی دونوں پیسٹ کی ٹو پائنٹ فائف سینٹی میٹر ہی ہے اور لینٹ جو ہے وہ تقریباً فور اینڈا ہاف ہے اور اس والے وائٹ والے پیسٹ کی جو لینٹ ہے وہ تھری اینڈا ہاف ہے تھری اینڈا ہاف سینٹی میٹر ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی جو ویٹھ ہے وہ سیم ہی ہے ٹو اینڈا ہاف سینٹی میٹر اب میں سب سے پہلے اس کی ایک ٹرائنگل شیپ میں کٹنگ کروں گی اور یہ والی سائیڈ اٹیچ کرنے کے لئے لائٹر کر دوں گی اب جو نیچے والے سٹریٹ والی سائیڈ ہے اس پیٹل کی اس کو جو ہے میں فول کروں گی آپ سنگل لیئر کے ساتھ بھی یہ فلاور بنا سکتے ہیں اور ڈبل کے ساتھ بھی جس طرح سے آپ کو ایزی لگے میں نے یہاں پہ ٹو لیئر کے ساتھ یہی یہ فلاور بنایا اور جب پیٹل بنانے کا جو میتھر تھا وہ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا یہاں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہاں میں نے جہاں نا وہ جو ڈیفرنٹ سائز کے ساتھ بنایا جو سیکنڈ لیئر ہے تاکہ آپ کو اگر آپ دو لیئر کیا ٹو لیئر کے ساتھ یہ فلاور بنا رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے جو سیکنڈ لیئر بنانی ہے اس کی پیٹل کو تھوڑا سا کم کرنا ہے سائز میں ٹھیک یہاں ہماری پیٹل ریڈی ہو گئی ہے یا اسی طرح کی بھی ہم ایڈ پیٹل ریڈی کریں گے ٹھیک اب یہ پیٹل کو پیسٹ کرنے کا میتھڈ وہی ہے پہلے ہم اسی طرح سے فور پیٹل اٹیچ کریں گے اس کے اوپر ہی اب تو اول لیپ کر کے ہی ساری آئیں گی لیکن اٹیچ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ نے فور پیٹل اس طرح سے لگانی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کے میڈ میں جو ہے وہ پیٹلز اٹیچ کرتے جانا ٹھیک یہاں اسی طرح سے ہم کرتے کرتے ہیں ہم ایڈ پیٹلز اٹیچ کریں گے جی یہ ہماری دونوں لیئرز اٹیچ ہوگی ہیں اب اس کے بیچ میں آپ کوئی بھی پرل یا بٹن اٹیچ کر لیں تاکہ اس کی جو بیچ میں پیٹلز کی جو سپیس ہے وہ بھی کور ہو جائے اور ایک فائن ڈکتے ہیں ڈکتے ہیں ہمارے ہے ڈکتے ہیں ڈکتے ہیں